بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے رفعها ووضع المیزان ألا تطغر في المیزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَرِّبَان اللہ جو نہائیت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بول نہ سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انسان کے ساتھ چھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غیلاف ہوتے ہیں اور انات جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشمدار پور تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھنا کی مچی سے بنایا اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین ورب المغربین فبای آلاء ربکما تكذبان مرج البحرین يلتقيان بينهما برزق لا يبغیان فبای آلاء ربکما تكذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی میں دو دریار روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يخرج منہما اللعلق والمرجان فبای آلاء ربکما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فبای آلاء ربکما تكذبان دونوں دریاؤں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اور جہاز بھی اسی کہیں جو دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَا وَجِهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يسألُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کُلَّ يَوْمٍ ہُوَ فِي شَأْنِ فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَان فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اے دونوں جماعتوں ہمنطریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُعَغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان فَيَوْمَئِ لِلَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسُ وَلَا جَان فَبِئَئِ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذبان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تنچھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہالناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یعرف المجرمون بسیماهم بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربكما تكذبان آری جہنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بينها وبین حمیم آن فبأی آلاء ربكما تكذبان گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں اس سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزت اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھونکے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ نَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان فبأی آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان فبأی آلاء ربكما تكذبان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان دونوں میں بہت فشاق ہیں یعنی قسم قسم کے میعوں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں دو چشمیں بے رہی ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو ترمت میں پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی انہیں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگی ہل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأی آلاء ربکما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأی آلاء ربکما تكذبان مجھان متان فبأی آلاء ربکما تكذبان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے دونوں پوک گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان حور مقصورات في الخیام فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان فبأی آلاء ربکما تكذبان تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام ان میں دو چشمیں ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے ان میں نیک صیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے وہ ہورے ہیں جو خیموں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے ان کو اہل جنت سے پر نہ کسی انسان نہات لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھتلاوگے سبس قالیوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھکلاوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے